اعوذ باللہ من الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اول انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے گلبرگا سے ایک عیم خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر پہ ہیں گلبرگا کی سیاسی جو سفر مجلس نے وہاں سے آغاز کیا تھا آج وہاں پر آنے والے دو ہزار تیویس کے ویدان سبت چناؤ کرنا ٹکا میں مجلس تحادل مسلمین پارٹی اس مرتبہ حصہ لینے جا رہی ہے اسی کو متنظر رکھتے ہوئے آلی جناب عبدالرحیم مرچی شیر صاحب جو مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے ڈسٹیک پرسیدنٹ ہیں ان کے طرف سے اب مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے کیمپیننگ کا آج سے آغاز ہو چکا ہے اور مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے عبدالرحیم مرچی شیر صاحب الیکسل سے پہلے آل انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی کا پیغام گلبرگا کی عوام تک پہنچانے کا کام آج سے شروع کرنے جا رہے ہیں جی ہاں عبدالرحیم مرچی سیڑ صاحب گلبرگا کے سرزمین پر مجلس تحادل مسلمین پارٹی کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے ایک لاکھ لوگوں تک ملنے کا انہوں نے مشن رکھا ہے اور اسی مشن کے تحت مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے لگاتار وہاں پر وہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے کہ آپ سب بھی کو پتائی ہوگا کہ آنے والے دوہزار تینیس کے کرنٹکہ چناؤں میں آل انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی کی کمان اپنے ہاتھوں میں لے کر گلبرگا میں مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے پرچم کو آگے بڑھانے والے کا نام عبدالرحیم مرچی سیڑ صاحب ہے جو لگاتار عوام کے خدمت کر رہا ہے اور عوام کو ایک پلیٹ فارم پر اور ایک سیاسی جماعت پر جمانے کی کوشش کرتا ہوا عبدالرحیم مرچی سیڑ دکھائی دے رہا ہے تو آپ سب مل کر اس مرد مجاہد کا ساتھ دے اور گلبرگا کے سرزمین پر جو ایک بہترین سرزمین ہے جہاں پر خواجہ بندہ نواز کی جو بارگا ہے وہاں سے عبدالرحیم مرچی سیڑ صاحب کا کیمپننگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو آپ سب مل کر اس کیمپننگ کا حصہ بنے اور مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے پیغام کو سنے اور مجلس تحاد المسلمین پارٹی کو اس مرتبہ کے کرنا ٹکا ویدان سبت چناؤں میں کہ نمائندگوں کو یہاں سے کامیاب کر کر مجلس کو یہاں پر بڑی طاقت سے نوازے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس مرتبہ آپ بیرکسٹو صدد جنگ عویسی صاحب کو ایک موقع دیں اور آپ کی خدمت کرنے کے لئے مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے نمائندگوں کو یہاں پر جتائیں اور مجلس تحاد المسلمین پارٹی سے جڑے رہیں مجلس سے ہر چھوٹی بڑی خبر کو جاننے دیکھنے پہچاننے کے لئے ہمارے اس نیو رائزنگ نیوز چینل کو برائے مہربانی ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں